دوستو ہے کہاں نے ایک ریسٹورنٹ کے مالک کی ہے جو کی گریب لوگوں کو ہمیشہ گالیاں دے کر ٹریٹ کرتا تھا دیکھئے آگے آکر ہوا کیا یہ ریسٹورنٹ کا مالک اس گریب عورت سے ٹکرا جاتا ہے جس کے بعد اس کے اوپر چلانے لگتا ہے گریب عورت مافی مانگتی ہے لیکن مالک کہتا ہے کہاں سے آگئی بھیک مانگنے میرے اس مہنگے ریسٹورنٹ میں عورت کہتی ہے میرا بیٹا بہت بیمار ہے مالک اس کے اوپر پھر سے چلاتا ہے اور کہتا ہے تم نے اب بہت پیسے مانگ لی ہے چلی جاؤ یہاں سے تم میرے کسٹمر کو یہاں پر ڈسٹرپ کر رہی ہو عورت اس کے سامنے گر گلاتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے کی جندگی کا سوال ہے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم نے سنا نہیں نکل جاؤ یہاں سے یہ کہہ کر مالک اس گریب عورت پر چلاتا ہے اب سارے کسٹمر ریسٹورنٹ کے مالک کی درف دیکھتے ہیں اور مالک سب کے سامنے اچھا بننے کیلئے کہتا ہے کہ اس گریب عورت کو اب اور بھیک مانگنا نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے جتنے بھی خرچے ہیں اب میں اٹھاؤں گا جس کے بعد سب لوگ تالیا بجانے لگتے ہیں اور عورت مالک کو کہتی ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں مالک کہتا ہے ہاں سچ میں اور سب کو کہتا ہے کہ ہمیں ضرورت مندوں کی ہمیشہ مدد کرنی چاہیے یہ ساری چیزیں وہاں پر بیٹھا ہوا ایک آدمی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے مالک اب اس عورت کو کھیچتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر لکھے جاتا ہے اور اپنے جیب سے ہجار روپے نکال کر دیتا ہے اور کہتا ہے چلی جاؤ یہاں سے عورت کہتی ہے لیکن سر یہ پیسے تو بہت کم ہے مالک کہتا ہے اچھا تو چلی جاؤ ریلوے سٹیشن پر بھیک مانگنے کیلئے عورت اسے روکتی ہے اور پیسے فیک کر کہتی ہے رکھ لو اپنے پیسے مالک کہتا ہے سچ میں اگر تم ایسا کرو گی تو کبھی بھی پیسے جمع نہیں کر پاؤگی گھری بہورت کہتی ہے کہ ایک دن تم ضرور پچتاؤگے مالک کہتا ہے جاؤ جو کرنا ہے کر لو اس کے بعد مالک ریسٹورنٹ کے اندر آتا ہے اور اسے اسسسٹنٹ کہتی ہے کہ سر آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے جو وہاں پر بیٹھا ہے مالک اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں سر وہ مالک کو بیٹھنے کیلئے کہتا ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارا ریسٹورنٹ پسند ہے مالک کہتا ہے مجھے بھی پسند ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے یہ ریسٹورنٹ خریدنا ہے مالک کہتا ہے مجھا مت کرو یہ بیچنے کیلئے نہیں ہے اب وہ ٹیبل پر ایک سٹکیس رکھتا ہے مالک پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک کروڑ روپے ہے مالک اب ہسنے لگتا ہے اور اب وہ آدمی سوٹکیس کو کھول دیتا ہے جس کے بعد مالک اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے کیونکہ اتنے پیسے اس ریسٹورنٹ کی قیمت سے تین گناہ جادہ ہے اب وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ ابھی کے ابھی سب ہی ایمپلوئیس کو کام سے نکال دو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے مالک اپنے ایسٹینٹ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کو جمع کرو مجھے ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ کرنی ہے مالک اب سارے کسٹمر کو اٹینشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ریسٹورنٹ بند ہو گیا ہے اس لئے سب لوگ چلے جاؤ یہاں سے اور سارے ایمپلوئیس کے ساتھ ساتھ اسسسٹینٹ کو بھی کہتا ہے کہ میں نے تم سبھی کو نوکری سے نکال دیا ہے اسسسٹینٹ کہتا ہے کہ میرے اوپر دو بچوں کی جمہ داری ہے اور چیف بھی کہتا ہے کہ مجھے لون بھرنا ہے میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے مالک کہتا ہے وہ میری پرابلم نہیں ہے جس کے بعد یہاں سے سب چلے جاتے ہیں اب وہ آدمی تالیہ بجاتا ہے اور مالک اب پیپر پر سائن کر دیتا ہے آدمی اس مالک کو کہنے لگتا ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں تمہاری ٹیم کی ضرورت پڑے گی مالک کہتا ہے نئے مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے آدمی اب ڈرنگ لے کر آتا ہے جس کے بعد وہ ساری پی جاتا ہے مالک اب دم گھٹنے لگتا ہے اور اس آدمی سے مدد مانگتا ہے لیکن آدمی اس کی مدد نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ تم نے کانٹریکٹ میں سائن کر لیا ہے کہ اگر تم ابھی مر جاتے ہو تو یہ ریسٹورنٹ مجھے فری میں مل جائے گا اور تمہاری مدد کوئی بھی کرنے والا نہیں ہے تم نے سب کو بھگا دیا ہے مالک جٹ پٹا رہا ہوتا ہے اور باہر کھڑی ہوئی اس گھریب عورت کو بلاتا ہے گھریب عورت اسے دیکھتے ہی بھاگتے ہوئے اندر آتی ہے اور مالک کے پیٹ پر ہاتھ مارتی ہے مالک کی جان بچ جاتی ہے اور اس گھریب عورت کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ریسٹورنٹ سے بھار نکال دیا لیکن پھر بھی تم نے میری جان مچائی اب مالک اس آدمی کے طرف مڑتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ریسٹورنٹ بیچنے کے لیے نہیں ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اسسٹنٹ کام کر رہے ہوتی ہے سارے ایمپلوئیز اور کسٹمر وہاں پر ہوتے یہ دیکھ کر مالک صدمے میں چلا جاتا ہے اور چلاتے ہوئے اسسٹنٹ کو کہتا ہے کہ میری اس آدمی کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی جو سوٹکیس لے کر آیا تھا وہ آدمی کہاں گیا اسسٹنٹ کہتی ہے ایسا تو یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا مالک کو اب کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اب وہ اس گھریب عورت کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے بیٹے کا نام پوچھتا ہے جو کی ہوتا ہے سٹیو اب سب کے سامنے مالک کہتا ہے کہ اس ریسٹرنٹ کا 100% پروفٹ چیریٹی میں جائے گا سب سے پہلے سٹیو کی مدد کی جائے گی گھریب عورت بہت خوش ہو جاتی ہے اور مالک اس کو تھینکیو کہتا ہے دوستو آپ یقین نہیں کرو گئے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اپنا ریسٹرنٹ چیریٹی میں دے دے گا جو کی ریل میں نیو یورک میں ستید پی ایس کیچن کے نام سے فیموس ریسٹرنٹ ہے وہ اپنا سارا پروفٹ چیریٹی میں دے دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ریل بیسٹ سٹوری ختم ہو جاتی ہے تھینکیو دوستو فور واشنگ